راجستان کے بیگانیر جلے کی جہاں پہ ابھی حالی میں گلاو جیاد کا معاملہ سامنے آ رہا ہے جس میں 18 سال کی یورتی اور 22 سال کے ایک یوک نے پریمی بیوہ کے بعد سادھی رچالی ہے اور اس معاملے کو لے کر جو ہے سوسل میڈیا پر یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے جس کے بعد جلہ فرساسن اور پولیس نے اس معاملے میں دخمداجی کرتے ہوئے جو ہے ایک نیا ویڈیو جاری کر اس طرح کی افعاؤں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے پولیس نے اور وہیں بھارتی جنتہ پارڈی کے کیلہ چودری چوکی کے اندر میں کرسی راجہ منتری ہیں انہوں نے اس معاملے میں یوپی کی طرح پر کڑا کانون بنانے کی مانگ کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے بیٹی کسی بھی دھرم کی ہو وہ ہے وہ سامان کی پرتیق ہے اور اس کو لے کے جو ہے معاملہ سوسل میڈیا پر دھول پکڑتا جا رہا ہے تو آئیے میں آپ کو کوئی ڈیٹیل میں لے چلتا ہوں تو دوستو بیگنیر سے اس لوجیاد کے معاملہ سامنے آنے کے بعد سوسل میڈیا پر تیجی سے جو ہے لوگ اس ویڈیو پر کمنٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے اس یوٹی کے کہینے کہیں ویوہا کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو لام بند کر رہے ہیں اور جو پیڈی جو پریوار ہے اس کو اپنا سپورٹ جو ہے لوگ دے رہے ہیں تو کیونکہ یوٹی نے ابھی حالی میں بیگنیر کے نیا سیر پولیس تھانہ میں پیش ہو کے اور اس نے جو اپنے میری سے سمندھی جو دستہ ویج ہیں ان یوک یوٹی نے سوپ دی ہیں اور انہوں نے کسی بھی طرح کی جبردستی یا بھاگنے یا انہیں دھرمانترن سمندھی جو باتیں ہیں ان سب کو اس نے پولیس تھانے میں خارج کر دیا ہے اور جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اب سوسل میڈیا پر اور تیجی سے وائرل ہوتا جا رہا ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ یوٹی جو ہے وہ اٹھارہ ورس کی ہے اور یوک بائیس سال کا ہے اور دونوں ہی جو ہے بیکانیر جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اس معاملے میں کیندریے کرسی راجے منتری جو کیلاہ چودری ہیں جو بارد میر سے سانسد ہیں انہوں نے اس معاملے پر اپنی کڑی پرتی گریہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو معاملے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اتھر پردیس کی طرح پر راجستان میں بھی راجے سرکار کو اس طرح کا ایک قانون منانا چاہیے جس میں جس میں کی اس طرح کے جو معاملے ہیں ان کے اوپر پرتی بن لکس کے ان کے اوپر کڑائی سے سکتی سے ان سے نپٹا جا سکے اور حالانکہ جو کیلاہ چودری ہیں انہوں نے اپنے جو ٹویٹر پر سندیس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بیٹیاں چاہے کسی بھی پریوار کیوں کسی بھی جاتی یا دھرم کیوں وہ عجت اور مان سمان کا پرتیق ہوتی ہیں اور سماج میں اس طرح کے جو گھٹنایں جو بڑھتی جارہی ہیں ان کی پنرہ اڑتی نہ ہو اس کے لیے اس ایسے معاملوں کے اوپر ایک قانون کی ضرورت ہے جس طرح کی اوپی سرکار نے پیل کیے اس طرح کی راجستان سرکار کو بھی ایک پیل کرنے کی ضرورت ہے تو دوست میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ایوٹی کے پریجنوں نے ویڈیو میں جو بات کہی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں سب ہندو سمان دے میرا آج ہون نیمان ہے وہ پرامزمی ہے میں جوتر جیدر رہونے والوں ہوں ہری راب دوڑی جار ہوں اور میں تار چیانے سالوں میں آف و سالوں میں نیماز کروں اور مارو جندو کروں انہیں واستے اور لو جادر مومن ہوئے اور بکردیر میں جو ماری پوتیے ساتھ ہوئے اور آج ماری ساتھ ہوئے کار دوچے ساتھ ہو سکے کی نہیں ساتھ ہے انہیں واستے ہم نے میرے دن کروں سب ہیدو سماعت میں جات سماعت ہیں کہ میں نے محجبہ دیرے واسطے آب اتیتے ہوکے اور میری خواہد کرے نہیں تو میں جین کوئی مجڑوں ہوں اور جین کب نہیں ملے گئے یا دوہ تین میں مجیدی میرے کوئے ہو جائے تو تو میں کچھ لائپ ہوں نہیں تو میں جیو تو کئی کام ہو گئے نہیں اسے تو ماری بیش ہی چلی گئی اور میں میری تشاہ پریوانی حضات عطمت کے کر رہاں گا کیونکہ میرے پاس میں کچھ ہے ہی تھی تو میری زیادہ کرنا ہی کیا ہے انہوں سے میں آپ نے وہی نیویل میں ہے کہ میرے گھر کے اندر اس کے اس میاں میں اور جو میری گیر رہی اس کے تو اطلاع نواد تھا ہسپیٹل میں اور اس نے ایک سادش کر کے میری بچی ہے وہ تھی اس کے ساتھ میں راکے اور دوسرے میرے ساتھ میں ایک بھولیا جی کے بھی نیتو سادشتا سمیر جیبو نے ایک نیتو سادشتا اس کے ساتھ سادشت کر کے اس کو بسا کی اپنی سجیتر گندر اور پھر بعد میں کوٹ سے میری بچی کو اٹھانے گئے کچھ عشقی تائم لے گئے میری بچی کو لے گئے گاڑی چڑھائی سب کچھ کیا انہوں نے اب وہ روز کی دنکیاں دے رہے تم کیا کرلوں گے تمہارے ہندو سماعت بڑھا ہے تم کیا ہے پچھ نہیں ہو تم کے تمہیں زندہ ویسے انہیں زندہ ریکھ کریں گے کہ ہم تو مرچ چکے ہیں لیکن میں ہندو سماعت وہ جاڑ سماعت وہ سوڑ سندہ سے اپیل گھتا ہوں وہ سوڑ سندہ سے میں اپیل گھتا ہوں وہ آپ آب آئے اور ہمیں نیاک لائے وہ اس لوڑ کے حال کے معاملے کو کیسے بھی کر کے آب آئے ہمیں نیاک لائے تو آپ نے جو بالکہ کے جو پریجن ہے آپ نے سنا کی وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بات رکھی اور جو انہوں نے سبھی سماجوں سے سبھی جو دھرم کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سے اس طرح کی جو مانگ کریے کہ وہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں اور حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا معاملہ جب سامنے آیا تو جب ان کے پریجنوں کی اور سے یہ ویڈیو جب سامنے آیا تو لڑکی نے ایک نیا ویڈیو جاری کر کے اور اس نے اپنی بات رکھی اور اس ویڈیو میں اس نے صاف کہا کہ میں کسی کے دباؤں میں نہیں اور مجھے کوئی بھگا کے نہیں لے گیا اور میں نے اپنی اچھا سے سادھی کیے اور اس نے یہ بھی کہا کہ دس دسمبر دو جار بیس کو اس نے جو ہے لو میریز کر لی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی دھرم پریورتن نہیں کیا ہے پتی نے ضرور اپنا دھرم بدلا ہے سادھی بینا کسی جو اور دباؤں سے کی گئی ہے لو جہاد کی بات بھی غلط ہے اس نے کہا کہ دھرم پریورتن بھی نہیں کیا ہے اور سادھی اپنی مرجی سے کیا اور وہ اپنے پتی کے ساتھ خوش ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ اس نے جب اپنا پولیس تھانہ دیگاری کے سامنے اپنے سادھی سے سمندی دستاویج بھی اس نے جمع کروا دی ہیں اور اس معاملے میں بیکانیر کی جو جلہ پولیس دکشک ہیں پریتی چندرہ ان کا ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ لو جہاد کا معاملہ نہیں ہے اور لڑکی نے اپنے جو بیان ہے وہ دے دیئے ہیں اور اس نے اپنی جو سادھی کے جو قانونی جو دستاویج ہیں وہے بھی اس نے پیش کی ہیں تو سمیہ لڑکی نے اسے پریم بیواہ بتا دیا اور دونوں بالک ہیں بیواہ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو کیندری ہے کرسی راجہ منتری جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا انہوں نے اس معاملے کو جو ہے اپنے جو انہوں نے جو ہے اس معاملے کو گمیرتا سے لیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیڈیت پریوار کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی پیڈیت پریوار کے ساتھ ہے اور اگر بیسے میں جب بھارتی جنتہ پارٹی ساتھا میں آئے گی تو اس طرح کا کڑا کانون تو دوستو فیلال آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے نویدن ہے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور آنے والے ویڈیوز کی جان کر یہ آپ کو ملتی رہے اس کے لیے پاس میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز جو ہے ملتے رہیں گے اور اگر آپ کے کوئی سجاؤں اور کوئی اگر جان کر یہ آپ کو امید دینا چاہیے تو نیچے کومنٹ سیکسن میں آپ کے سجاؤں آمن